آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں انلامت طالب جوری تو بڑا نیوٹرل آدمی تھا وہ کہہ رہا ہے میں نیوٹرل ہوں لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نیوٹرل رہتا ہوں اپنے موزے کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے عالمی اسلام کو ریپرزنٹ بھی کرنا ہوتا ہے تمہارا عقیدہ کیا ہے مجھے نہیں پتا اب اسکون کا عقیدہ نہیں پتا ہوگا تیکھیں یار اتنے جھوٹا جھوٹا ترین انسان ہیں اس کا مقروح شہرہ آپ دیکھ لیں تو پتہ نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے میں تو نیوٹرل ہوں کیونکہ مجھے تو اسلام کو ریپزنٹ کرنا ہوتا ہے تو میں ممبر پہ جوٹا نیوٹرل بات کرتا ہوں اب نعوذ اللہ مازاللہ اس سے کیا بات آپ کے ثابت ہوتی ہے کہ آپ منافق انسان ہیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں پی ٹی وی پہ بیٹھتے تھے یا دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تھے تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے تھے آپ یہاں مجالس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں کہ آپ بیسیکلی آپ لوگ کیا ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے کہا حضرت امرہ فاروق ریط اللہ انہوں نے پیچھے مڑے پیچھے مڑ کے کہہ کیا رہے ہیں کہتے ہیں اب میں کہوں بھی تو کیا کہوں کہ اب وہ علی بات جو کس نے کہا کہ نعوذ باللہ مازاللہ تیکھنے والا اور ہاتھ اٹھانے والا اللہ ہے یعنی کہ نعوذ باللہ مازاللہ یعنی کہ دیکھا بھی کس نے علی نے آئین اللہ اللہ نے دیکھا اچھا ایک چیز جو میں مین آپ کو بتانا بھول گیا جس میں اس نے کہا کہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ نعوذ باللہ یعنی کہ پیغمبر اور ایک عام انسان کو اس نے ملا دیا اس نے کہا جی پیغمبر ہے جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ہے ان کا اور دوسرا کون ہے علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں کیا کروں یہاں پہ اللہ نے دیکھا اور اللہ نے تھپڑا مار دیا اس کے بعد پھر وہ آیت سنتا ہے اس کے بعد وہ آیت بتاتا ہے اس آیت سے پہلے والفاظ بولتا ہے آین علی ید اللہ یعنی کہ آین علی اللہ نے دیکھا اور اللہ نے تھپڑا مار دیا حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے ہو چکے ہیں اور ان کے اندر جو وجود ہے وہ بھی اللہ کہا گیا اور ان کی آنکھیں بھی اللہ کی بن گئیں حالو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ شہادت پڑھائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بننا چاہتے ہیں یا مسلمان بننا چاہتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ ورسولہ حوال اول والآخر والظاہر والباطن واہو آلہ اللہ شیعن علیم رب شاہلی صدری ویسرلی امری وحلو لگتا تمل لسانی افقہو قولی موزید ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں بہت سارے دجالی فتنے جو ہیں ان کو ایکسپوز کر چکا ہوں اور ان کا جو ریل فیس جو ہے جو ان کا اوریجنل چہرہ ہے وہ آپ کو دکھا چکا ہوں ان کے جھوٹ جو ہیں وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں اور ان میں سرے فیریس جو ہے وہ جس کی میں تقریباً اب تو ففٹی فائف پلس ویڈیوز ہو چکی ہیں وہ حسن اللہ آئی ہے لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ مذہب یہ جتنا مرضی اپنا روپ بدل لیں بھیس بدل لیں کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ جتنا مرضی نیوٹرل اپنے آپ کو پینٹ کر دیں اور جتنا مرضی یہ یعنی کہ باتیں کر لیں اجتہاد کی اور اس طرح کی یہ بیسیکلی اندر سے سب چٹے بٹے گئے میں نے لازٹ ٹائم علامہ طالب جہوری کے حوالے سے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی اور سعاد ان کا ثبوت بھی دیا تھا کہ کس طرح اس نے نعوذ باللہ محض اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی جگہ یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ پہ بٹھایا یعنی کہ اس ویڈیو کا انڈ یہ تھا میں نیچے لنک دے دوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے جنت دوزہ کا استقفراللہ محض اللہ آج ایک اور ویڈیو ان کی میری نظر سے گزری اور اس میں وہ ایک حدیثیں کچھ سی بتا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سارے چٹے بٹے کے ایک ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تُو میرا بن جا میں تیرا ہو جاؤں گا آگے وہ کہہ رہا ہے کہ اب جب پورا کا پورا انسان اللہ کا ہو گیا تو لازم میں تو اس کی ہر چیز اللہ کی ہو گئی یعنی کہ اگر وہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے تو اللہ نے ہاتھ اٹھایا نعوذ باللہ ماذا اللہ وہ آنکھ بھی اگر یعنی کہ آنکھوں سے دیکھتا ہے تو سب جو اللہ نے دیکھا اچھا مزے کی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں یہ جو شیعہ مذہب ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آپ کہہ لیں نا کہ وہ تھالی کے بہنگن ہیں کبھی ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں کبھی ان کے عقائد کچھ ہوتے ہیں حسن اللہ یاری ہو گیا یہ ہو گیا اور جتنے بھی یہ شیعہ عالم ہیں حسن اللہ یاری ویسے کہتا ہے کہ جی اگر تو تمہارا اللہ جسمانی ہے تو وہ جو ہے تم توحید پہ ہی نہیں ہیں اب یہاں یہ حدیثیں اسی بتا رہا ہے بتا رہا ہے اور بگیدہ طور پر اللہ کے ہاتھوں کی بات کر رہا ہے اور اللہ کی آنکھوں کی بات کر رہا ہے تو اب اس کا عقیدہ بھی یہاں جو پچھلی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کے سب کچھ تو بھی تو اس کا عقیدہ جو ہے وہ تو توحید پہ نہیں ہے خیر ان شوٹ یہ تو لمبی بات ہے اور لمبی ڈیبیٹ ہے اس کا فیضہ بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی یہ لوگ میں تو آپ کو بغیرہ طور پر ویڈیو سے ثابت کر چکا ہوں کہ میں شیعہوں کو مسلمان نہیں سمجھتا اور یہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا یہ شیعہ ہی کہتے ہیں میں نے آپ کو حسن اللہ علی کی ویڈیو یعنی کہ دکھا دی تھی میں اس کے شروع میں بھی چلا دوں گا اچھا دی آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو اچھا اس سے پہلے کہتا ہے کہ تم لوگ کا عقیدہ پتہ نہیں کیا ہے تم لوگ آئین علی کہتے ہو نا یعنی کہ اللہ کی آنکھیں تو پتہ نہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے بھئی میں تو نیوٹرل ہوں کیونکہ مجھے تو اسلام کو ریپزنٹ کرنا ہوتا ہے یا دوسری جگہوں پہ بیٹھتے تھے تو آپ اور طرح کی گفتگو کرتے تھے آپ یہاں مجالس پہ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں کہ آپ بیسیکلی آپ لوگ کیا ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں اس نے بقاعدہ طور پہ علامہ طالب جہوری نے اپنے مو سے اس چیز کو تسلیم کیا کہ بھئی میں تو نیوٹرل ہوں اور مجھے نہیں پتا تمہارا عقیدہ کیا ہے اور مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا میں تو نیوٹرل ہوں کیونکہ میں نے اسلام کو ریپرزنٹ کرنا ہوتا ہے تو میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کروں میں نیوٹرل بات کرتا ہوں آپ کو تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں پھر آپ کو اس کی ویڈیو جو ہے آپ کے سامنے چلا دوں گا آپ دیکھ لیجئے گا اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں کچھ سی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا اس میں جب واقعہ سناتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس میں شور بتا رہا ہوں آپ اس میں تفصیل سے سن لیجئے گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک انسان آتا ہے اور آکے کہتا ہے کہ جی مجھے اس کے موں پہ زخم ہوتے ہیں تو مجھے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تھپڑ بارا ہے انہوں نے کہا بھی کیوں مارا تھپڑ انہوں نے کہا جی اس طرح مارا میں آپ سے شکایت کرنے آیا تو وہاں یہ کہتا ہے کہ وہ حضرت علی کو زحمت دیتے ہیں اپنے پاس بلانے کی پھر کہتے ہیں نہیں وہ خود ان کے خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگی تو اب جب یعنی کہ اچھا پہلے اس نے اس پاس پہ بڑی تمہید باندھی کہ جو اللہ کا ہو گیا تو اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہو گیا اس کے ہاتھ بھی اللہ کی ہو گئی یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے تو سمجھو اللہ دیکھ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سمجھو اللہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اس واقعے سے پہلے اس نے تمہید باندھی اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور پہنچ کے اچھا عمر نہیں کہہ رہا آپ دیکھیں کہ یہ لوگوں کی آپ منافقت کی انتہا دیکھیں کہ ان کے دلوں میں کتنا کالے ہیں ان کے دل اللہ معاف کرے خیر جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ مطلب تم نے اس طرح اس طرح علی جو ہے تم نے اس کو تھپڑ مارا تو انہوں نے کہا ہاں جی یہ اس نے یعنی کہ ناموس کی طرف دیکھا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا ٹھیک ہو گیا یہ واقعہ وہ سنا رہا ہے اب انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ انہوں نے پیچھے مڑے پیچھے مڑ کے کہہ گیا رہے ہیں کہتے اب میں کہوں بھی تو کیا کہوں کہ اب والی بات جو کس نے کہا کہ ناؤزباللہ ماند اللہ تیکھنے والا اور ہاتھ اٹھانے والا اللہ ہے یعنی کہ ناؤزباللہ ماند اللہ یعنی کہ دیکھا بھی کس نے علی نے آئین اللہ اللہ نے دیکھا یعنی کہ اچھا ایک چیز جو میں میں آپ کو بتانا بھول گیا جس میں انہوں نے کہا کہ دو ہی لوگ ہیں جو کہ ناؤزباللہ یعنی کہ پیغمبر اور ایک عام انسان کو اس نے ملا دیا انہوں نے کہا پیغمبر ہے جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا اور دوسرا کون ہے علی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پورے کے پورے اللہ کے ہیں اور اللہ پورا کا پورا ان کا ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں کیا کروں یہاں پہ اللہ نے دیکھا اور اللہ نہیں تھپڑا مار دیا ناؤزباللہ مازاللہ ناؤزباللہ مازاللہ اس کے بعد پھر وہ آیت سنتا ہے اس کے بعد وہ آیت بتاتا ہے اس آیت سے پہلے وہ الفاظ بولتا آئین علی ید اللہ یعنی کہ آئین علی اللہ نے دیکھا اور اللہ نے دھپڑ مار دیا نعوذ باللہ ماذ اللہ یعنی کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کے ہو چکے ہیں اور اس کے اندر ان کے اندر جو وجود ہے نعوذ باللہ وہ بھی اللہ کہا گیا اور ان کی آنکھیں بھی اللہ کی بن گئیں نعوذ باللہ ماذ اللہ اور اس کے بعد وہ آیت سناتے ہیں سورہ فتح کی آیت نمبر دس ہے جس میں اللہ تعالیٰ جب بہت رضوان ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ بھی تم سب کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ جو ہے میرا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اور اب اس سے جو روح کردانی کرے گا تو بھی آپ آئے پڑھ لیجئے گا اب اس پہ وہ آیت پہ سنا رہا ہے تو آپ یہ ویڈیو ابھی میں چلا دے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے پہلے نا تاکہ آپ کو توٹل بات سمجھا رہے ویڈیو دیکھیں ہم عبدی سے خوشی ہے عبدی کن لی اکن لک میرے بندے میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا تو اگر واقعاً کوئی اللہ کا ہو جائے ہو گیا نا مرضی لے لی مرضی لے لی تو اب وہ جو مرضی کا لینے والا ہے اس کا چہرہ اس کا اپنا نہیں ہے اللہ کا چہرہ اس کی آنکھ ہیں اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں اللہ کی آنکھیں ہیں اس کا ہاتھ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے اللہ کا ہاتھ ہے میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ اگر حدیثِ قدسی کی روشنی میں اگر کوئی پورا اللہ کے لئے ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اب اگر کوئی ہاتھ اٹھ رہا ہے تو اس آدمی کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا ہے اللہ کا ہاتھ اٹھ رہا ہے اگر کوئی آنکھ دیکھ رہی ہے این اللہ اللہ کی آنکھ تو وہ آدمی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے تو اب وہ ایک ایسا نظر آیا جس کا پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام محمد دوسرا جو نظر آیا کہ پورا وجود اللہ کے لیے اس کا نام علی اب دو تو ہیں جن کا وجود اللہ کے لیے ٹھیک ہے نا اب ایک چھوٹا سا واقعہ سنو کہتے ہو علی کو این اللہ کہتے ہو مجھے نہیں مالو تمہاراقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے کیا خیال ہے نہیں مالو میں تو ممبر کے اوپر بڑا نیوٹرل بیٹھتا ہوں اس لیے کہ مجھے عالم اسلام کے ساتھ جو بہنی کرنی ہوسی ہے تو مجھے نہیں مالو اب جب مجھے نہیں مالو کہ اللہ کا ہاتھ ید اللہ علی اللہ کا ہاتھ ہاں یعنی مجھے نہیں مالو لیکن بزرگوں نے ایک مقام پر علی کے لیے یہ دونوں رضو استعمال کر دی بزرگوں نے عرافات کا میدان تھا حضرت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف دے گئے تھے اور ایک دربان لگا ہوا تھا عرافات کے میدان میں دور سے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آرہا ہے جس کا چہرہ زخمی ہے موس ہو جا ہوا ہے سخم لگے ہوئے کہا اس کو بلائے رہا ہے قریب آیا کہا یہ تجھے کیا ہو گیا کہنے لگا کہ آپ خلیفت المسلمین ہیں میں آپ ہی کے پاس آ رہا تھا آپ سے شکایت کرنے کے لیے لطمانی علی یون علی نے مجھے تماشا مار دیا مجھے تماشا تو تماشا ہے اگر زخمی ہو گیا کہ اتنی طاقت سے مارا تھا تو علی نے مجھے تماشا مار دیا کہا کیوں مار دیا کہا یہ ان سے پوچھئے امیل مومین کو تشعیب آبری کی ذہمت دی گئی اور بات در آجات میئے کہ نہیں خود حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے گئے علی کے پاس اور کہا کہ یہ علی سبب بتائیں گے کہ آپ نے اسے تماشا کیوں مارا کہا کہ ہاں میں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا اس کا نام ہے علی مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہیں ڈال رہا تھا میں نے تماشا مار دیا کوئی سازات عجیز کر دی یہ بھئی تماشا تو کہ جواب تو تماشا ہے نا کوئی سازات تجیز کر دی یہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے موڑے اس شخص کی طرف کہنے لگے میں کیا کروں ایک جملہ کہوں اس سے زیادہ عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں بھئی رہا کا این اللہ تجھے این اللہ نے دیکھا اور تجھے اللہ کے ہاتھ نے مار دیا تو اب اتنی مبارک زبان سے علی کے لیے نکلا ید اللہ یہ کون ہے علی اللہ کا ہاتھ ہے اب قرآن کی آیت فہموں ید اللہ فوقع دیم اللہ کا ہاتھ کائنات میں ہر ہاتھ سے اوپر ہوگا بیعت کریے لیجے نہیں ہو سکتا اب آپ کو بات جو ہے میرا جانتا کی حال ہے سمجھ آگئے ہوگی کہ اس نے کیا کہا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سب چٹے پٹے کے ایک ہیں ان سب کا عقیدہ ایک ہے جو سبائیت کا نعرہ یالی مدد کا اور اللہ کے اتار کا اٹھا تھا حضرت علی کے لیے وہ آج ہم ان کی شکل میں شیعت کی شکل میں بھگت رہے ہیں یہ وہی عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہیں اور یہ سب ایک جیسے ہیں یہ کسی جگہ پولٹیکل جگہ پہ بیٹھے ہو کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو تو یہ وہاں اچب گفتگو کرتے ہیں آپ شینشان اکوی کو دیکھ لیں آپ کہیں ایسی جگہ بلالیں اکسا ٹی وی پہ آیا ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں وہاں اشتحاد کی باتیں کرے گا امت کے جوڑنے کی باتیں کرے گا اور وہاں جب بیٹھے گا اپنے مجلس کے اندر بیٹھے گا تو نعوذ باللہ مازاللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے حضرت علی کو نعوذ باللہ اللہ کا کہہ گئے یہ لوگ حضرت علی کو نعوذ باللہ یہ لوگ خدا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ایک وہ اور جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے جسے میں بیغیرت ترین انسان کہوں گا نعوذ باللہ اس کا عقیدہ تو میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں لوگ سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اس کو سننے کے بعد اور اس کو سننے کے بعد اس کی باتوں میں آ کے نعوذ باللہ مازاللہ یعنی ان کے شیعت قبول کر رہے ہیں اندازہ کر رہے ہیں کہتے ہیں نا سمون بکمون فاملہ یرجیون تو بس پہ وہی والی بات ہے اور کچھ نہیں تو یہ سب چٹے بٹے کے ایک ہیں خدارہ اپنا ایمان بچائیں یہ انسان مر چکا ہے جس کا نام علامہ طالب جوری ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں علامہ طالب جوری تو بڑا نیوٹرل آدمی تھا وہ کہہ رہا ہے میں نیوٹرل ہوں لیکن میں ممبر پہ ممبر پہ بیٹھا ہوں میں نیوٹرل رہتا ہوں اپنے موزے کہہ رہا ہے کیونکہ مجھے آدمی اسلام کو ریپرزنگ بھی کرنا ہوتا ہے تمہارا عقیدہ گیا مجھے نہیں بتا اب اسکون کا عقیدہ نہیں بتا ہوگا دیکھیں یار کتنے جھوٹا جھوٹا ترین انسان ہے اس کا مکروح چیرہ آپ دیکھ لیں اللہ عز و جل ہم سب کو ان تمام دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے اور وہ تو اب مر چکا ہے جو اس نے کیا وہ اس کا بھوکتے گا لیکن یہ اس رحم جو حسن اللہ یاری ہے یہ بہت بڑا تجالی فتنہ ہے خدا کے لئے اس سے بجھیں ٹھیک ہے یہ یہ بھی ان کے عقیدے سب کے سیم ہیں یہ سب ایک ہی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں فرق مت سمجھیں غالی ہیں تو فلا ہیں جی تو اسنا آئی ہیں یہ شیعہ ہیں یہ اخباری ہیں یہ سارے کے سارے چٹے بٹے کے ایک ہیں تو یہ سارے چٹے بٹے کے ایک ہیں ان کو سب پتا ہے سب کچھ ہے یہ توحید کی باتیں کرتے ہیں ان کا توحید سے کیا لینا دینا جو مدد ہی علی سے مانگتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگتے ہیں ان کا توحید سے کوئی لینا دینا نہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے وآفر دوانان الحمدللہ رب العظم